وزیر اعظم عمران خان کو شدت سے احساس ہے کہ پاکستان میں غریب طالب علموں کے پاس موقع نہیں ہوتا کہ وہ پی ایجڈی سکولر ہوسٹ کر سکے یا پاکستان کے ان غریب طالب علموں کے پاس موقع نہیں ہے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ بین الاقوام یونیورسٹریز بداخلہ لے سکے اور عالی تعلیم اور تحقیق میں آگے بڑھ سکے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا سنگین مسئلہ ہے اور اسی پاس منظر میں وزیر اعظم پاکستان کے مطمول لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو کہ افورٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنا مستقبل بنایا ہے یا جو کہ پاکستان میں اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے غریب طالب علموں کو ان کو سپانسر کریں کہ وہ بین الاقوام جائیں اور عالی یونیورسٹیز میں عالی تعلیم کے لیے اور پی ایجڈیز کے لیے وہ جا سکے اور اس کے لیے ان کو سپانسرشپ حاصل ہو تاکہ وسائل اور پیسہ ان کی بیچ بنائے اور اس عمل کا وہ آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بیگننگ ہوئی ہے بیریئے ٹاؤن کے بانی جناب ملک ریاض حسین نے سب سے پہلے اس ٹیم کو اپروف کیا ہے انہوں نے وزیر اعظم کو سے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس میں کانٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یقینا یہ بہت ہی مستحصد قدم ہے اور اس کے لیے وزیر اعظم ایک باقاعدہ سسٹم بھی بنا رہے ہیں جس کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کی سربراہی پاکستان کے نامور سائنسدان جناب ڈاکٹر عطاو رحمان کریں گے یہ میرٹ پہ پاکستان کی چنیدہ یونیورسٹیز سے ان طالب علموں کا انتقاب کریں گی جو کہ اہل ہوں گے کہ باہر جائیں اور مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوگی اور پھر ان طالب علموں کو سپانسرشپ کریں گے اور جس کی ابتدا کریں گی بحریہ ٹاؤن اور یہ سکالرز جائیں گے بینر اقوامی یونیورسٹیز میں پی ایج ڈی ڈی گریز کے لیے اور یہ کہ یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ عمل جو ہے یہ ہوگا اور یقینا یہ بہت اچھی ابتدا ہے اس ملک کے لیے جہاں پر کل ملا کہ دس سال میں پچھلے پندرہ ہزار صرف ہمارے سٹوڈنٹس پی ایج ڈی کر چکے ہیں اور یقینا اس وقت پاکستانی حکومت کی وہ صلاحیت نہیں ہے اس کے لیے وزیراعظم کی خواہش یہ ہے کہ متماول لوگ جو ہیں وہ اسپانسرشپ کریں اور بحریہ ٹاؤن نے اس کا آغاز کیا اس کے لیے ہمیں جوئن کریں جناب بحریہ ٹاؤن کے چیئرمن جناب ملک ریاض حسین بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے کچھ میں نے آپ کو کچھ بتایا یہ معاملہ کیا ہے یہ کس طرح سے یہ چیز شروع ہوئی ہے پاکستان کے وزیراعظم کے ویجن کے مدے لدہ رکھتے ہوئے ہمارا جو ٹسٹ ہے بیگم اختر اکسانہ ٹسٹ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال پچاس صربہ کو ہم پی ایش ڈی کا سکولرشپ دیں اور اللہ کے کرم سے اس کے لیے ایک بہت ہی ہائیٹ پاور کمیٹی جس میں ڈاکٹر رتاو ربان سب ایٹ کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اس سال جن یونیورسٹیوں میں بچے جائیں گے اللہ کے کرم سے اس میں قائدی آدم یونیورسٹی سلام آباد این اینڈی یونیورسٹی کراچی پجاب یونیورسٹی لہور یو ای ٹی یونیورسٹی لہور یونیورسٹی آف پشابر شامل ہیں جہاں سے بچے سیلیکٹ کیے جائیں گے اور پھر یہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جائیں گے پی ایش ڈی کرنے کے لیے پی ایش ڈی کرنے کے لیے اور اس کا سارا خرچہ ہم بزداش کریں گے انشاءاللہ اور یہ ایک سال کے لیے ملک صاحب بحریہ ٹاؤن کر رہی ہے کیا اس کا کیا ہوگا اس کے یہ پچیس سال کا ہم نے پروگرام منایا ہے پچیس سال میں رہوں نہ رہوں ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ اس کو چلائے گا اور جس کے تحت ہمارے آسپیڈل اور ہمارا ویلیفر چل رہے ہیں ہم نے سال خان صاحب جنوری میں ہیں جی فرمائیے جنوری میں دیرہ اسماعیل خان یونیورسٹی بلوچتسان یونیورسٹی بلتتسان یونیورسٹی کراکرم یونیورسٹی یو ایٹی یونیورسٹی بھی شامل ہیں اور ان کے طلبہ بھی انشاءاللہ اگلے سال پی ایش ڈی کے لیے سائنس ان ٹکنالوجی کرنے کے لیے ملک سے باہر جائیں گے تو مارک صاحب یہ پہلا بیچ کب جائے گا یقینا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ یونیورسٹیز اس کو بھی شامل کیا گیا ہے جو پسمانڈا علاقوں میں ہے جہاں پر ہمارے بچے کسی وسائل کے ذریعے ماسٹرز تو کر لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا کے پی ایش ڈی کر سکے تو پہلا بیچ انشاءاللہ کب جائے گا پاکستان سے یہ انشاءاللہ جی پہلا بیچ اسی سال جائے گا اور میں دکٹر تاور رمان صاحب کے بچارے کر رہے ہیں آج میری دو دبا کل رات کو بھی بات ہوئی ہے آج بھی بات ہوئی ہے ہم سے اور ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں گے کل تک اور جو اس سال یہ جو پہلی میں نے پانچ یونیورسٹیاں تھیں ہیں قائدی ایزم یونیورسٹی ہے نیڈی پیجاب یونیورسٹی تو ملک صاحب یہ جو ہے اس میں آپ کا اور جو آپ کا ٹرسٹ ہے اس کا کردار صرف یہ ہے میگم اختر رخصانہ میموریل ٹرسٹ کا کردار صرف یہ ہے کہ آپ سپانسرشپ فرام کریں گے سیلیکشن کون جائے گا کیسے میرٹ سے ان کا سیلیکشن ہوگا یہ وہ کمیٹی کریں گی جو ڈاکٹر عطا الرحمان اس کو ہیٹ کریں گے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ صرف سپانسرشپ دیں گے انشاءاللہ ان بچوں کو بلکل خان صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں نہ ہم اس میں کوئی تعلق رکھا چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں پھر کمپلکیشن پیدا ہوتی ہیں پھر ہمارے اوپر بہت جاتا ہے جو بچے اس قابل ہیں اور جو غریب ظلبہ ہیں اور جن کے وہ فورد نہیں کر سکتے اور دنیا میں آپ ٹوکیو میں دیکھیں نون سو یونیورسٹی ہیں اور پورے فپٹی ٹو اور ممالک میں پائی سو یونیورسٹی بھی نہیں ہیں تو یقیناً اب اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب یہ کام جو ہے یہ فوری طور پر شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ جی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس جیتے ہی ہمیں نام ملیں گے ہم فنڈنگ کر دیں گے انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ملک ریاض حسین بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے پاکستان کے تمام جو بڑے بزنسمن ہیں بزنس گروپس ہیں بزنس آوسز ہیں اگر وہ دس دس بچوں کو بھی بھیجنا شروع کر دیں عالی تعلیم کے لیے پاکستان کے لیے ایک انقلاب وفا ہو جائے گا اس انداز سے جیسے کہ ملک ریاض حسین کہہ رہے تھے کہ وہ پچاس سٹورنٹس کو بھیجیں گے پہلے سال پچیس پھر اس کے بعد ہر سال پچاس سٹورنٹ پچیس سال تک وہی عمل کے لیے انہوں نے کمٹ کیا ہے اگر پاکستان کے تمام بڑے بزنسمن بزنس آوسز اگر دس دس بچوں کو بھی سپانسر کر لیں گے پاکستان کی خصمت بدل جائے گی پرائم منسٹر کا یقیناً یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور بہت ہی ہلڈی انیشیٹیو ہے اور اللہ کرے اس پہ اور لوگ بھی شامل ہو پھر مزا آئے گا